بیتے دنوں بار میر جلے کے مہابار سرکل کے پاس بدماشوں نے ایک گیراز میکینک پر دن دہاڑے اندھا دن فائرنگ کر دی تھی جس میں میکینک کو تین گولیاں لگی تھی اور غائل میکینک رنگو تین گولی لگتے ہی نیچے گر پڑا تھا جس کے بعد غائل حلات میں رنگو کو جلہ اسپتال لائے گیا تھا اور وہاں پر تین گولیاں نکال کر پراتمک اپچار کے بعد اسے جوتپور ریفر کر دیا تھا اور اب سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ تین دن بعد غائل میکینک ہرپال سنگھ اور فرنگو پتر خوشوندر سنگھ نیواسی گنگا نگر نے جوتپور اسپتال میں دم توڑ دیا ہے یہ گھٹنا صدر تھانہ علاقے پر ہوئی تھی جہاں گاڑی ریپیرنگ گیراج میں کار سے آئے تین بدماشوں نے ایک میکینک پر اندھا دھون فائرنگ کر دی تھی فائرنگ کرنے کے بعد بدماش موقع سے بھاگ گئے پولیس دوارہ بدماشوں کی تلاش جاری ہے مگر ابھی تک اس کیس میں پولیس کو بڑی کامیابی ملنے کی سوچنا نہیں ملی ہے فائرنگ کرنے کے پیچھے کیا وجہ رہی اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے پریجنوں نے روپے لینے دینے کی وجہ سے فائرنگ کرنے کا سندھے جتایا ہے میکینک سٹاف کے مطابق رنگکو اپنے سٹاف کو لینے کے لیے مہابار سرکل پر بائیک پر گیا تھا وہاں پر سفٹ گاڑی میں تین بدماش آئے اور رنگکو پر اندھا دن فائرنگ انہوں نے کر دی اور فائر کرنے کے بعد تینوں بدماش سفٹ گاڑی سے بھاگ گئے تھے پرتیکش درشی دوارہ بتایا گیا تھا کہ رنگکو کے پریچت پنجاب نیواسی رگویر نے فائرنگ کی تھی اور اب پولیس الگ الگ ٹیم بنا کر آروپی رگویر کی تلاش کر رہی ہے